موسیقی لمبی عمر اور صحت مند زندگی ہر کوئی چاہتا ہے لیکن اس کے لیے جو محنت کرنی چاہیے وہ کوئی نہیں کرنا چاہتا ایک بات جان لیجے ہلدی اور لمبی لائف کا کوئی شارٹ کٹ نہیں کیونکہ سائنٹسٹ ویگانک بھی مانتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی اس بات کا پچیس فیصد بے شک آپ کے جینز پر ڈیپینڈ کرتا ہو لیکن باقی پچھتر فیصد آپ کی لائف اسٹائل اور آپ کی عادتیں اس کے لیے ذمہ دار ہوں گی اچھی عادتیں عمریں بڑھاتی ہیں تو خراب عادتیں بیماریوں کے جال میں آپ کو الچھا دیتی ہیں جیسے الٹا فیدہ خانہ ووک آؤٹس نہ کرنا نشہ کرنا اور لوگوں سے دور الگ تھلگ رہنا ان سے تمام لوگوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور انہی میں سے ایک ہے ڈائیبیٹیز اور شریر میں اگر شگر ایمبیلنس ہو جائے تو لیور برین آنکھ جوائنس کی بھی مشکلیں کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اسے اور پوجہ دل کو آپ کیسے بھولا سکتی ہوں ہارٹ پر تو خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے دنیا کے جن دیشوں میں ڈائیبیٹیز کے مریض بڑھے ہیں انہی دیشوں میں دل کے مریضوں کی تعداد بھی تیزی سے بڑھ گئی ہے امریکن ڈائیبیٹیز ایسوسییشن کے مطابق 22 فیصد شگر پیشنٹس کو دل کا دورہ بھی پڑھ لیا ہے ڈائیبیٹیز کے وجہ سے دل کا کام نہ کرنا ایک ایسی پریشانی ہے جس پر لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں جبکہ ریفرچلز کے مطابق شگر کے فٹیج 1 اور فٹیج 2 والے مریضوں کو عام لوگوں کے مقابلے ہارٹ اٹیک کا خطرہ چار گھنا زیادہ ہوتا ہے دراصل خون میں گلوکوز اور انسولین بڑھنے سے ہارٹ کے سیلز کو نقصان پہنچتا ہے اس سے دل میں کڑاپن اور کمزوری آ جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک کے چانس کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈائیبیٹیز سے کدنی سے جڑے گمبھیر روک بھی دل کا دورہ پڑھنے کا ایک فیکٹر ہوتے ہیں اور بھارت میں تو دس کروڑ لوگ ڈائیبیٹک ہیں اور ڈر تو اس بات کا زیادہ ہے کہ ان میں سے پچاس فیصد لوگوں کو اپنی شگر کی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ڈائیبیٹیز کیول میٹھا کھانے سے نہیں بلکہ لمبے وقت تک سٹریس میں رہنے اور گھنٹوں تک بینا کچھ کیے بیٹھے رہنے سے بھی ہوتی ہے اب دیکھیں نا زیادہ تر جتنے لوگ ڈائیبیٹیز کے روکی ہیں وہ تمام وہ لوگ ہیں جو میٹھے سے پرہیس کرتے آئے ہیں لیکن سٹریس انہوں نے خوب لیا اور آج ڈائیبیٹک ہیں تو چھلیے یوگ گروہ سوامی رامدیف سے ڈائیبیٹیز سے جڑی ہر ایک جانکاری کے ساتھ ساتھ شگر کنٹرول کرنے کا بلکہ اس کو کیور کرنے کا کیا ہوپا ہے یہ جانتے ہیں سوامی جی پردام بہت بہت سواگت ہے آپ کا پردام سوامی جی پردام سوامی جی بہت بہت دھنیواد حسین بھائی آپ کو بھی مناکسی جی اور پوجا جی دیکھو آج دو عبیاس پہلے کروا دے رہے ہیں کہ جسی کی کوئی بھی بچ نہ جائے چھوٹ نہ جائے منڈوک آسن اور پون مکت آسن تو سب ہی کر سکتے آپ نے ٹھیک کہا حسین بھائی جہاں سے شروعات کی کہ ہیلتھ میں کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے اور پچیس پرتیشت یدی پہ ہمارے جنس جمعیدار ہیں ہماری ہیلتھ کیسی ہوگی لیکن پچیتر پرتیشت ہم پر نربھر ہے ہم کیسا ورکاوٹ کرتے ہیں کیسی لائفٹیل جیتے ہیں کتنا سٹریس لیتے ہیں کتنا اپنے آپ کو ڈیسٹریس ڈیٹوکس اور سنسار کے تمام جھنجہ باتوں سے ڈیٹیچ رکھ پاتے ہیں تو اتنا ہی ہم ڈیجیز سے اپنے آپ کو بچا لیں گے ڈیابیٹیز اور ڈیابیٹیز کی کوپکیسنز تو بہت ہی خطرناک ہے سن کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو ابھی میناخشی جی اور پوزا جی جکر کر رہے تھے یہ منڈوک آسن اور یہ پمر مکت آسن یہ تو دو سب کو شروعات میں ہی کر رہے ہیں اب اس کے بعد پورے دس سے بارہ بھیاسم شوگر کے بتائیں گے اب یہ پون مکت آسن اور منڈوک آسن تو سب کر لیں گے کھیرہ کاریلا ٹماترے کی جنس کے ساتھ مدوناشنی مدوگریٹ کھا لیں گے اور آج کار تو کھیرہ کاریلا ٹماترے میں آملا آرہا ہے آملا ڈالو گلو ڈالو تھوڑا سا تولسیت تھوڑی سی حلدی اور چرائتہ سدہ بہت کٹکی گھڑمار بیچے سار میتھی کا پانی انکوریت میتھی اور ایٹی ایم کی سبجی الیویرہ پورا کا پورا لیپ کے ساتھ ہی کٹ لیں الیویرہ ٹرمریک میتھی الیویرہ سو میتھی بیس اور حلدی دس گائے کے گے میں چھوکیچی سبجی بنا کر کے اور بہتنا راگی آدھی کے روٹی کے ساتھ کھانا چاہیے ڈیائیوٹیس کی روگیوں کے لئے لیکن اتنے سے بات نہ بنے گی جو برکاوٹ کے ہم بات کر رہے تھے تو دیکھو ویسے بھی سردی ہے تو تھوڑا سا بنتا ہے یوگی کی جوگین کم سے کم ایک اور یہ دوسرا دو یہ دوسرا دیلی کرنے چاہیے